سیلوری پیکج لے رہی ہیں وہ کیسے گزارہ کریں گے اس مہنگائی کا زمانے میں وہ کیسے سروائف کریں گے اس معاملے پر کیوں بحث نہیں ہو رہی ہمارے پارلیمنٹ میں جی جو مینیمم بیجی سترہ ہزار پانچ سو رکھی ہیں پہلے ان کو ذرا مدنظر رکھیں تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس کا کوئی اس وقت جواز بددہ ہے کہ آپ اپنی سیلوریز میں اضافے کی بات کریں بات تو اسمبلی میں یہ ہونی چاہیے کہ کہاں سے ریسورسز جنریٹ ہوں کہ ہم جو ہے وہ غریبوں کو اور وہ لوگ جو سطح غربت سے دیچے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آور آل ہم معیشت کو کیسے بحال کر سکتے ہیں اس میں تیزی آئے تاکہ دوبارہ سے جن مسائب کا ہم شکار ہیں اس میں سارے طبقات اس میں سے نکلیں اب یہ کوئی امیر لوگوں کے لیے بھی خوشگوار جگہ نہیں رہی جب سے آپ نے اپنا معاقب کا ریٹ اتنا زیادہ کیا ہے جب سے آپ نے یٹیلیٹی بلز کے اتنے زیادہ کیے ہیں ظاہر ہے وہ سارا برڈن جو ہے کاؤسٹ آف گوڈز میں چینج ہو جاتا ہے اور جب کسی بھی ملک کی معیشت اس حالت میں پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں ہر طبقہ جو ہے وہ مسیبت کا شکار نظر آتا ہے تو ایک طرف تو آپ احساس جیسے پروگرام میں دو ہزار پیہ مہینہ دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ غربت دور کر لیں گے مگر دوسری طرف اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ ایسے حالات میں جو انٹیپڈ ریسورسز پڑے ہوئے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ جیو آر کے اندر بارہ بارہ اکڑ کے گھر رکھنے کی کون سی دنیا میں آج ایسی بروکریسی آپ کو نظر آتی ہے کون سے آپ کو ایسے مرادی آفتہ وہاں لوگ نظر آتے ہیں ایک مرشل پرپس کے لیے آنٹیپڈ آپ کے منرل ریسورسز پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف آپ ہاتھ نہیں لگاتے یا آپ کا جو ٹیکس پہ چلتا ہے وہ آپ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں اڑا دیتے ہیں اسے معیشت دباہ ہوتی ہے سنتے دباہ ہوتی ہیں